السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فولی آٹومیٹک واشنگ مشین میں یا پھر مینویل واشنگ مشین میں یا پھر اگر آپ نے ہاتھ سے بھی واشنگ کرنی ہے تو کس طرح سے آپ اپنی واشنگ کو بہت کم ٹائم میں بہترین بنا سکتے ہیں یعنی آپ کی جتنے بھی ڈرٹی کلاوس سپیشلی آج ہم بات کریں گے ٹاول سے ریلیٹڈ کہ ٹاول جب ہمارے بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ فیملی میمبرز نے ڈائی اپلائی کیا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے ٹاول کے اوپر اس کے سٹینز بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بچوں نے چوکلیٹ گند کھایا ہاتھ واش کیے ہلکے سے واش کیے سوپ یوز نہیں کیا ہینڈ واش یوز نہیں کیا اور بس ٹاول کی تبائی نکال کے نکل گئے سو آج کی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے سامنے آج میں کمبینیشن میتھرڈ یوز کروں گی یعنی وہ تو میں آپ کو آگے چل کے دوبارہ سے بتاتیوں کہ کیا ہے کمبینیشن میتھرڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ٹاول جو کہ جن کی تبائی مچی ہوئی ہے اور تبائی بھی تبائی کی مچی ہوئی ہے یہاں پہ سٹینز آپ دیکھ چکے ہیں جو کہ ڈائی کی سٹینز ہیں کچھ اور بھی سٹینز ہوں گے آمین ڈیفرنٹ سپارس پہ جو ڈیفرنٹ سٹینز لگ جاتے ہیں ہمارے بیدنگ ٹاولز پہ یا ہینڈ ٹاولز پہ اور واشنگ کے بعد بھی اگر وہ صاف نہیں ہوتے بہت گندے گندے نظر آتے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ اٹھاؤ انہیں اور پھینک دو اور کمبینیشن میتھرڈ آپ کی زندگی کو بہت آسان اور خوبصورت بنا دے گا اور ان تمام آپ کے جو ٹاول کے داگیں ان کو کم از کم دو دے گا اور آپ کو بھی اچھا فیل کرائے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں باقائدگی سے آج کی ویڈیو یہاں پہ میں نے پہلے سے اس میں وارٹر فل کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں چار سے چھے ادر ٹاولز اور یہاں پہ ان کو ڈپ کرتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد ہم یوز کریں گے تین ڈیفرنٹ ڈیٹرجنٹ اور اس میں جو سب سے امپورٹنڈ آج کی ویڈیو کا ڈیٹرجنٹ ہے وہ ہے ایک سیکرٹ ڈیٹرجنٹ سو ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھئے گا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر فرق محسوس ہوا چونکہ ہر حال میں انشاءاللہ ضرور ہوگا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بھی شیئر کیا جا سکتا ہے تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور مجھے بھی اپریشیشن ملے سو یہاں پہ موارٹر پہلے فیل ہو چکا سو میں اس کی سیٹنگز دوبارہ سے کر لوں گی نو ایشیوز یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے سرف جو آپ جس بھی برینڈ کو یوز کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں یہ آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے سو آپ وہ ڈیٹرجنٹ یعنی کہ سرف کی فارم میں لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بھی یوز کریں یہ کمبینیشن میتھرڈ ہے تو اس میں ہم ڈیفرینڈ ڈیٹرجنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنی واشنگ کو بہترین بنائیں گے اور کم ٹائم میں اس کے اچھے ریزلٹس حاصل کریں گے یہاں پہ اب تھوڑے سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا یہ بالکل ایک ایرانی پروڈکٹ ہے جو کہ ہے سمپل ڈیش واشر ہی جو ہم گروہ میں برتند ہونے کے لیے اپنا لیکوڈ ڈیش واشر یوز کرتے ہیں یہ وہ والا ہے اور اس آج کی جو واشنگ ریسپی ہے اس کا سب سے امپورٹن انگریڈینٹ ہی یہی ہے کہ جب آپ اس کو ڈیش واشر کو لیکوڈ ڈیش واشر کو یوز کرتے ہیں واشنگ کے لیے کپڑوں کی واشنگ کے لیے تو یہ کپڑوں میں چار چاند لگا دیتا ہے بس خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کونٹیٹی ایک لیمٹ میں ہو اس کی جو ریشو ہے باقی ڈیش واشنگ کے ساتھ وہ ایک سپیسیفک ریشو ہو نہ کہ یہ بہت زیادہ ہو وہ بھی آپ کی کپڑوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے فائبر کو یہاں پہ میں نے اپنی فولی آٹومیٹک واشنگ مشین کے مطابق ٹاولز کے لیے سیٹنگ کر لی ہیں آپ چاہیں آپ کے پاس کوئی بھی واشنگ مشین ہے تو دو تین موڈز ہیں جس پہ ٹاولز کو واش کیا جا سکتا ہے جس میں نورمل موڈ پہ بھی آپ واش کر سکتے ہیں ہائر کی بات کروں تو ہائر کی برینڈنگ میں آپ کو ٹاول موڈ الگ سے بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہیوی موڈ پہ بھی آپ ٹاول کی واشنگ کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے وول موڈ سو وول آپ کو پتہ وول تھوڑا سا ٹھکنس اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اگر ٹاول کی بھی بات کریں تو اس کی فائبر بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں کسی حد تک سو یہاں پہ آج جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ میں نے وول موڈ سلیکٹ کیا ہے اور اس پہ ہمارے ٹاول کی واشنگ ہوگی بٹ اگین بتاتی چلوں کمبینیشن میتھر سے ہوگی اور اس کے ریزلٹس ہنڈر پرسنٹ ہوں گے آپ یہی میتھر اگر چاہیں تو اپنے وائٹ ڈریسز کے لیے جو سمپل کارٹن لان کے ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ کے ساکس کا میٹیریل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سپیشلی میں وائٹ ساکس کی بات کر رہی ہوں اس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے یہاں پہ واشنگ سٹارٹ ہو چکی ہے چونکہ پہلے سے میں نے وارٹر فل کر لیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ٹاولز کے اندر کمبینیشن میتھرڈ کی جتنے بھی انگریڈینٹ سے اس سے بہت اچھی طرح سے یہاں پہ بابلز بند چکے ہیں اور یہ ببلی ببلی ہو چکا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ریزلٹس آپ کو آخر پہ اچھے ہی ملیں گے سو ابھی واشنگ مشین کو کرتے ہیں بند تاکہ اس کا واشنگ کا پروسیجر ہو کمپلیٹ یہاں پہ واشنگ مشین 34 منٹس ٹوٹل دے رہی ہے اور 34 منٹس بات کرنے کے دورانی گزر گئے سو بلکل ایسا نہیں ہوا 34 منٹس 34 منٹس میں ہی کمپلیٹ ہوئے اور یہاں پہ ہو چکی ہے واشنگ کمپلیٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ٹاولز پہ کسی بھی طرح کے کوئی سٹینز نہیں ہے it was super the results are amazing اور results آپ کے سامنے ہیں آپ چاہیں تو آپ بھی اس method کو try کر کے بہت اچھے result حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو like ضرور کرتے جائے گا تاکہ باقی بھی لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور i hope باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو نئی واشنگ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال خدا حافظ